اسلام علیکم کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب خریدہ سے ہوں گئے میں آپ کو اپنی چینل ٹیکنیکل شمیم میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ لوگ اپنی پراپٹی کو چیک کر پیں گے پراپٹی مین جو یہاں بیان کی جارہی ہے وہ ہے لینڈ مطلب آپ کے نام کیا زمین ہے یا نہیں ہے تو ایک منٹ میں آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ کے نام چیک کر سکتے ہیں ایڈی کارڈ پارے کے کیا وہ آپ کے نام ہے یا نہیں ہے تو یہ ویڈیو مکمل باز کرتے رہیے گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلے بارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ اس طرح ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو اسن سے ملتا رہے اور ویڈیو کو آپ نے ابھی تک اگر لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر لیے کیونکہ یہ بہت انٹرسٹ ہونے والی ہے آج کل کے اس دور میں بھئی آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ آپ کے نام کچھ زمین ہے یا نہیں ہے کس طرح آپ چیک کر پائیں گے تو یہ ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی ہے تو دوستو آپ لوگوں کے پاس ایک اپلیکیشن کا ہونا ضروری ہے دیجٹل پی ایل آر ہے یعنی پنجاب لینڈ رکارڈ اتھارٹی آپ گوگل یا ویب بروزر کے ذریعے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں تو کس طرح اس کو انسٹال کرنا ہے وہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم پراسٹ چیک کر لیتے ہیں کیا آپ کے نام زمین ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے جس طرح میں اوپن کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن کا انٹرفیس اس طرح آ جائے گا پنجاب لینڈ رکارڈ اتھارٹی آپ نے لاغن بھی نہیں کرنا اور ریجسٹریشن بھی نہیں کرنی کہ اتنا آسان طریقہ بتا رہا ہوں دوستو آپ کو آپ نے صرف صرف یہ رائٹ نکر پر 3 لائنز ہیں آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسٹ کلک ہیئر آپ جیسے کلک کریں گے تو پہلے ہی نمبر پر لینڈ سرچ ہے اور آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اس طرح کر کے یہ آپشن آ جائیں گے سب سے پہلی کیا ہوگا آپ نے اپنا زلہ کا انتخاب کرنا ہے آپ یعنی کس زلے میں رہتے ہیں مثلا میں اپنا چیک کر کے دکھاتا ہوں میرا زلہ کون سا ہے میں اپنا زلہ سیلیکٹ کرتا ہوں جب میں اپنا زلہ سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس کے بعد میں اپنی تحصیل کو سیلیکٹ کرتا ہوں میری تحصیل کون سی ہے میں اپنی تحصیل کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں جب تحصیل کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو مخال کا انتخاب آپ نے کرنا ہے یعنی کس موزے میں ہے کون سا علاقہ ہے ایریا ہے گاؤں ہے شہر ہے تو آپ نے یہاں سے سرچ کرتا ہوں کس کے ذریعے آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یعنی سی این آئی سی کے ذریعے آپ نے تلاش کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں آپ نے اپنا سی این آئی سی لکھنا ہے ٹھیک ہو گیا دوستو شناختی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد اپنا سب سے پہلے آپ نے زلہ سی لکھ کرنا ہے اس کے بعد اپنے تصحیل پھر اس کے بعد اپنے محال یعنی آپ کس گاؤں ویلج دیہات شہر میں رہتے ہیں وہ اپنے سی لکھ کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے کس لیا سے آپ سی لکھ یعنی سرچ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے سرچ کرنا ہے شناختی کارڈ کے ذریعے ہی آپ نے سرچ کرنا ہے اور تلاش پر کلک کر دینا ہے ایسے آپ تلاش پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے میرا ریکارڈ آ چکا ہے دوستو اس طرح کر کے آپ اپنا ریکارڈ چیک کر پیں گے کیا یہ زمین آپ کے نام ہے یا نہیں ہے یہ دوستو اس کا مطلب کہ میرے نام کوئی زمین ہے تو میرا ریکارڈ آ چکا ہے اور حقیقت میں بھی ہے تو دوستو آپ آسانک ساتھ چیک کر پیں گے کیا آپ کے نام کچھ زمین ہے یا نہیں ہے پاس ریکارڈ نمبر ون آ چکا ہے یہاں میرا نام میری ملکیت اور میری زمین آ چکی ہے تو دوستو یہ سب سے پہلے جو ڈیجٹ پہلا آئے گا یعنی دو تین چار ڈیجٹ آئیں گے اس کو آپ نے بہتر دو سو بہتر پر تقسیم کریں گے وہ سکیر روٹ ہوتا ہے سکیر ہوتا ہے مربع اس کو اوپر آپ نے ڈوائیڈ کر دیں گے تو آپ کا یہ مرلہ میں آ جائے گے جب مرلے میں آئے گا تو آپ ایک کنال میں بیس مرلے ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تقسیم کر دینا ہے بیس پر آپ کی کنالیں نکل آئے جائیں گے اگر کنال نکل آئی ہے تو آپ نے اس کو آٹھ پر تقسیم کر دینا ہے اور اس طرح آپ کی ملکیت مکمل آ جائے گی آپ کے سامنے دوستو انسٹال کیسے کرنا ہے آپ نے پلے سٹور میں جانا ہے اس اپلیکیشن کو سرچ کرنا ہے دیجیٹل پی ایل آر اے یہ سرچ کرنا ہے اور ڈانلوڈ کرنا ہے اور انجوائے کرنا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ایک اچھا سا فیڈ بیک ہمیں پروائیڈز کرنا تاکہ اگر ہم میں کچھ مستیکس ہیں تو ہم ٹھیک کر سکیں دوستو اگر کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ مل جائے ملتے ہیں یہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیارہ کیا اللہ حافظ